ڈاکٹر ملک کئی ویکس سی کر رہے ہیں دوسری اس پروگرام بہت زیادہ انٹریسٹ لے رہے ہو جس طرح ایک بڑا ثبوت ہے کہ تاڑی ہیں بیشمار کالاں آ رہی ہیں بیشمار انکوائریز آ رہی ہیں اس نے بھی کوشش ہونی ہے ساڑی بھی کوشش ہونی ہے کہ جتنے بھی تاڑی پرابلمز ہیں انہیں کی حل کیتا جائیں جتنے بھی تاڑی ہیں مسائل ہیں انہیں کی کم کیتا جائیں امیگیشن جیسے تک رولز انتعلق ہے ہمیشہ چینج ہونے رہے ہیں نیو نیو قانون بننے رہے ہیں تیفرے ہونا ہے کہ بعض اگر کوئی کیس رفیوز ہو جائے تو اس نے آگے کوٹ ہی تلائے جانے ہیں کوٹ نے ایک ڈیسیشن آ جانے ہیں کوٹ جیسے نوی نوی انٹرپریٹیشن کرنے ہیں لاز نہیں جیساڑی ایڈوائز ہونی ہے جتنے بھی لیٹیس رولز ریگولیشن یا کوٹ ڈیسیشنز ہیں انہیں نہیں روشنی چونی ہے چونکہ بعض اگراتے بھی ہونا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ آ گیا کسی کوٹ نہیں طرف ہوں جڑا کے ساری ہیں جڑی ہیں باقی کوٹ سے نو باؤنڈ ہونی اس فیصلے کی اوبے کرنے یاستے اس وجہ نال باز اگراتے باز کو ڈیسیشن بھی ہونے جڑے تاڑے کیس کے ہیلپ کر لینے چونکہ اس سے طرح نے کیسز پہلے بھی کئی فیصلے ہو چکے ہونے بشمار کالر ہنوی لائن تے نے دیکھ دیں ساڑے اگلے رکھنے ساڑے نیکس کالر کونے جی سلام علیکم جی والیکم سلام جی سر میں سوال پوچھنا چاہتا ہی ہے کہ میں اسائلم کی تا تین ساتھ ہوں ٹھیک ہے ہون میں نے ریفیوزل آ گیا کوئی لاسٹ منٹ ٹھیک ہے میں پوچھنا چاہتا ہی تھا کہ ایک کوئی امنسٹی وغیرہ جڑی آن دی ہے ایک تھرو آپ سارے ہنو کور کر جان دی ہے یا ایکوئی ڈیٹس وغیرہ ہونی ہے یعنی کہ فلان ڈیٹ تو فلان ڈیٹ تک یہ تاڑی کالدہ شکریہ ہے پہلی گا لیا ہے کہ اگر کوئی امنسٹی آنی ہے اس سے چلکھیا ہونے کہ امنسٹی کے لئے لوگوں کی کور کرنی ہے عام طور پر اوہ لوگی جنہیں کیسز ریفیوز ہو گئے ہیں یا جنہیں کیسز پینڈنگ ہونے ہو رہے ہیں تو اوہ اسی چاہتا ہے جس طرح اوہ پیشلی جڑی لیگیسی آئی سی اور 2006 چاہی سی گورنمنٹ اعلان کیتا سی کہ جتنے بھی لوگوں پہلے کا دیا سالم کلائم کیتی سی انہیں نے کیسز ریفیوز ہو گئے اس سے طرح اگر کوئی امنسٹی ہونا نہیں ہے تو اوہ سارے لوگوں کی کور کر جائے گی جنہیں نے کیسز ریفیوز ہو گئے ہیں لیکن ڈیرس جیرے آن گئے ہیں امنسٹی نے جڑا کو رول بنانے ہیں یا جڑا کو اعلان کریں اس سے لکھے ہونے گئے ہیں جیسے طرح کیسز ریفیوز ہو گئے ہیں تو اسے امیجیٹلی آگے کوٹ جائے جائے اسے خلاف اپیل کرو اگر تو انہوں اپیل نا رائٹ لب ہے تو اگر کسی وجہ نال تو انہوں اپیل نا رائٹ نہیں لب ہے پھر بھی تو اسی اس کی آگے ہائی کوٹ ہی لیا جا سکتے ہو لیکن چپ کر کے کار نہیں بہنا ہے چونکہ اگر ایک دفت سے اسیلم کلائم کیتی ہے اور ریفیوز ہو گئی ہے تو تو اسی اگر کوٹ ویرائش نہیں جاؤ گے اگر کوئی نکلی تاسیس پروگرامی دست دیں گے چونکہ پچھلی جڑی لیگیسی اور ٹو تھوزن چھے نکلی سی تو ان چونکہ سات اٹھ سال ہو گئے ہیں تو نیو لیگیسی بھی نکلنے والی ہے اگر کوئی نکلی تاسیس پروگرامی دست دیں گے لیکن اسے چھوئی لوگ کور ہوں گے جنہیں اپلیکیشن کیتی ہیں جنہیں کیسز پینڈنگ نے یا جنہیں کیسز نے ڈیسیشن ہو چکے ہیں اوہ لوگ لیڑی کار بیٹھیں اوہ اسیج کورنی ہوں گے تاڑی کال دا شکریہ بیکھتے ہیں ساڑے نیکس کالر کون نے جی جی سات کال تاہ کوری قدو ہو رہی سات سال نہیں جی ہاں پہلی کال دے کہ اگر پہلا کسی رفیوز ہو گیا تو زیادہ بہتر ہے اس کی آگے چلائی رکھو چونکہ لیگل طریقہ نہ رہے ہو گئے تو پھر کوئی پرابلم نہیں کھڑی ہوئی گی لیکن اگر بچی جڑی ہو نہیں عام طور پر اپیلنا رائٹ نہیں ملنا ہے چونکہ اپیلنا رائٹ انہیں لوگوں کے ملنا ہے کہ جدو کوئی آدمی اپلیکیشن کرنا ہے اگر اس کو تدو سٹے ہے یعنی لیو موجود ہے اس نے پاسپورٹ ہے پھر اسوں کو آگے اپیلنا رائٹ ملنا ہے لیکن اگر کوئی اوور سٹے ہو کے یا ایلیگل ہو کے اپلیکیشن کرنا ہے اس کی اپیلنا رائٹ نہیں ملنا ہے تو نہیں ہی امیگیشن لائچ دیں گے اس طرح یہ طریقہ ہے کہ اس کی آگے ہائی کورٹ ہی چلائے جاؤ جوڑشی ریویوش اتھو توانو چنگا پالا ٹائم مل جائے گا تو اس طرح اگر ست سال پورے ہو گئے پھر ست سال نہیں بیسٹی اپلائی کرنا پھر تانو اسے سٹے ملنے نہیں سمجھو گارنٹی ہے جس طرح انہیں گل کی تھی اپیلنا رائٹ سے چٹھی لکھنے گے لیکن عام طور پر ہونا ہے اپیلنا رائٹ سے انہیں لوگوں کی ملنا ہے جنہیں کی ایڈ دی ٹائم آف اپلیکیشن جنہیں کو سٹے ہونا ہے یا جنہیں کو لیو ٹو ریمین ہونی ہے جنہیں پاسپورٹ ویزا ہونا ہے وہ اگر کوئی اپلیکیشن کرنے تو کسی بجرال نہ ہوگے تو اس جس پر آگے اپیلنا رائٹ ملنا ہے لیکن اگر کسی بندے کو لیو ٹو ریمین نہیں موجود سی تو اس کی پھر اپیلنا رائٹ ہی ملنا اس سے فائی کورٹ ہی چاگے لے جا سکنے ویٹھنے ساڑے نیکس کالر کون ہے جی جی سچ کال میں سمجھو گھن گیتا ہی میں کھن کچھیں گے سوگے جی میں سمجھو گھن گیا گھنیا انسان esasبانہ پاپاپاپ ش مسند تم نے سکنے میں اس وقت پیشen ایک تو اگر اپیل الم Gregory اسو ملگ پاپاپی چند فراہ اپنشن جب انسان شسر ہے سمجھو گھن تلاکہ اسو ملے کو پڑاپ کھن جب انسان وہ حسند جیسا ہے میرا رہینہ میں آبنا دلاثرہ جس پر موڑ سب ہلی موڑ اگر کسی آپ بندے نو لانگ ٹرم ملٹیپل ویزا مل جا نا جنہوں جس رماسہ جنہوں ملیا دو سالنا ویزا اسی شرطی ہونی ہے کہ ایک سال تو زیادہ نہیں رہ سکنے اگر وہ اتھی آنے پانچ منہ رہ کے چلے جانے پھر دوسرے تیسرے منہ واپس آ جانے وہ اللہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی چھے منہ رہ جائے پھر نیکس سکس منت ہونی آ سکنا ہے پھر واپس کو دوں آنے سے نہیں اے آلاود نہیں ہے اے آلاود نہیں ہے پھر وہ چھے منہ تک واپس نہیں سے آ سکنے ہونے کے جدو ان چھے منہ پورے ہو جاننا پھر پیپر پا چھے منہ اندر پیپر نہیں پانے ٹھیک ہے تو ہونے کرو کہ جدو ایتو گینے چھے منہ گزر جانتے پھر اپلائی کرنا ہے چھے منہ ہوگی جی گزرنے تو ایتو گے کردو سین جہاں ہونے اپلائی کر سکنے دوبارہ پھر پانچ سالنا لکھ دیو پانچ سالنا لکھ رہے ہیں پکے ہونے جہاں سالنا کوئی ہے گا پکے ہونے ہونے پہلے بڑا ایزی سا ہون تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہونے کہنے ہیں کہ او لوگ کی او پیرنٹس جڑے کے بیمار نے انہیں لک آفٹر کرنے ہلا کوئی نہیں ہے انہیں کی کنسنٹلی کیر نہیں لوڑا ہے پھر وہ سیٹلمنٹ اپلائی کرنے ہیں لیکن سب تو پہلے کرو کہ ویزٹر ویزا دو سالنا یا پانچ سالنا لوا لے ہو اس تو بعد پھر سیٹلمنٹ نہ سوچو لیکن پہلے کرو ویزٹر ویزا لوا لے ہو چونکہ اگر ویزٹر ویزا لوا لے ہو تو وہ پھر دو سال تک کینسل نہیں ہوئے گا جدو مرضی آ جا سکنگے اس تو بعد پھر سیٹلمنٹ نہیں اگر اپلیکیشن کرنے ہو کرو سب تو پہلے ویزٹر ویزا لوا لے ہو بس وہ اپلیکیشن فارمتے لکھیا ہونا ہے کہ انہوں چھے مینہ ویزا چاہینا دو سالنا پانچ سالنا پانچ سالنا ٹکار دیں اس تو مشکل ہو جائے گا اپلیکیشن فارمتے لکھا شکل ہو جائے گا سالنا یہvenes تو گیشن کر دیں شکل ہو جائے گا اپلیکیشن فارمتے لکھوں صورت اس کے سامن کے شکل ہن در dobry ہیں اپلیک ویزی 그렇موں کرنے کےproduk اگر диورس ہو جائے자ے پھر کافی برابم کرسکے Hur lah دا مئی حاصل کرسکے تک لوگیشنし کے اپلیک new انہوں تک م begins تر اغیسر پانچ سالنا ہوتا ہے اس ویزرا میں، انہوں سے دارم خواکر کسی اگر ان اس کے دارمان conventions جلدی ہو سکے کسی چنگے وغال وکیلان ملکے ایڈوائز لے لیو انہیں تو ساری گلدس کے کہ پسے نیکس کے کرنا ہے لیکن جتنا جلدی کرو چونکہ یہ بھی پاسیبلٹی ہے کہ اگر ایمگیشنل کی پتہ چل گیا کہ میریج ختم ہو گئی ہے یا ڈیوورس ہو گئی ہے تو ویزا کینسل کر دیں گے تو زیادہ پہتر ہے کسی وکیلان مشورہ کر لیو تاڑی کالدس شکریہ ویکتے ہیں ساری نیکس کالدس کون نے جی ایلو جی ملک صاحب جی میرا کیس لیگسی سے بچیا ٹھیک ہے میں نو ڈیڑھ سال پر نا وارڈ فورمیشن گلگی سی اچھا اوڈے پر کام کر رہے ہیں ہزے میں ہوں نوہا میں کی ہاں جی تنہوں کے پتہ کرنا ہے ساری تسے کے پتہ کرنا ہے ان میں ہر میں لیگس ہونا نو کی کہاں جائے میں نو ویجا ہوگی رہا کتا رہا گیا اصلی جرے لوگ لیگسی چاہیں نا جنے چونکہ لیگسی نا جڑا ایلان سی ہے 2006 ہو گیا سی جنہیں پہلے تین سال اپلائی کیتا چھے ساتھ اٹھ انہیں تیسٹیں مل گیا سی جنہیں پہلے تین سالیں نہیں اپلائی کیتا انہیں نے کیس اٹھ اگن تھوڑے تو برحال تسنا کیس اگر چل رہا ہے تو انہ کی ریمائنڈر پا دیو کہ جی میرے کیس جلدی فیصلہ کرو تھوڑا انہ کی پوش کرنا شروع کر دیو ٹھیک ہے اوکی تاری کال دا شکریہ ایک تین سارے نیکس کالر کون نے جی ہالو جی ہالو ساتھ اکھا سر ساتھ اکھا سر میں پوچھنا کی میری کازن ہے تے اونہ نے نا ویزر یا اکسینکشن پائی سگی اچھا دوزار پارہ تے اونہ دا کچھ مدر نے فانچ لوگ کی تے تے مدر نے لیٹو برس نہیں کی دا اونہ دا تے پھر اونہ دے مدر نے سیٹیفکیٹ بنائیا سال بعد انہوں نے چلو سیٹی پرسیزر بنیا تو انہوں نے پرسیزر پیدا 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 مل گیا انہوں نے اٹھو وین کتی تیر ہوم آفیس نے انہوں نے ویزا دیتا دیر سال دا سر ہونے پوچھنا چکا کہ اوڈے جڑے کالیجوں پڑھتی ہو دے نال جڑے فرینڈس ہی گیا انہوں نے سب دنے سپورٹ نو ویزا آیا ہے دیپینڈنے نو ورک پرمیشن آیا ہے تو انہوں نے آیا نہیں تو انہوں نے اپنے کسے اگو وکیل نہ کسے نے سلاح دیتی کہ کسے وکیل کو جاؤ تو وکیل نے اگو لکھتے انہوں نے دیتا کہ ایداد بارہ مینے تو زیادہ ایداد پورس ہے لیول سیکس ہے گیا ہے تو ایدے دیپینڈنے نو ورک دا رائٹ ہونا چاہی جائے تو ہائیلی ترسکوڑے تو پڑتی ہے تو انہوں نے انہوں نے بائیومیٹر جرے کارس کی دینا انہوں نے واپس پہ دیو ہے انہیں ہو گیا مینہ دیر ہو گیا تو انہوں نے یہ کرو کہ ہم آپ سے نو ریمینڈر بنا کے پہی دیو کہ جی ساڑے کیسا آجے فیصلہ نہیں ہویا تو پلیز اساں جتنا جلدی ہے فیصلہ کرو یا پھر یہ بھی ہو سکنا کہ لوکل ایم پی کو چلے جاؤ اسو بھی ایک چیتھی پا واہ دیو عام تو پر او لوکی جڑے کے یونسٹریج پڑھ رہے ہیں یا جڑے پبلک فنڈیٹ کالیج پڑھ رہے ہیں انہیں نے دیپینڈنٹ کی آلاوڈ ہے ان کے وہ کام کرنے لیکن لیگلی انہیں نے ملنی ہے جڑے کے گورمنٹک کالیج یا جڑے یونسٹریج پڑھ رہے ہیں انہیں کی عام طور پر دیپینڈنٹ کی پرمیشن دینے اگر انہیں ایک پی تو چیتھی پاک یہ تے ہو سکتا تھا تو چیتھی پاک کے دیکھ لے دیکھو کہ جواب دینے کوئی نے کوئی جواب تے ضرور دینے کہ پھر آگے تو اسی مشورہ کر لینا کہ اس کی آگے چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اگر ایک ادوائز ہو سر فلیز دے سب جو سر اگر اوپوڑی یونیورسٹی پہ چلی جاوے چلتا اوپوڑا کوڑا چھاڑک ویڈا یونیورسٹی لائلوے تین ساوڑی ڈگری کورس آلے کہ ایسا پوسیبل ہے کہ انہوں ویزہ اہا پاسیبل ہے اس کی نیا ویزہ اپلائی کرنا پڑے گا نئے کیس لیٹرنال تو اسو اگر تین سالنا ویزہ مل جائے گا اسی دیفینیتلی سباوڑ کی کام کرنے پرمیشنا ہوں گی دلڑکی کی ویڈ گھنٹے نہیں پرمیشن ہوئی گی سرکا شکریت سالنا تینک عبات تینک یو تینک یو فojد کال دیکھ دیا ویٹسدیا سارے نیکس کالر کون ہے جی مل جی مل جی بیشتی نکی پتا کرنا ہے جی مل 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 جی درفہا ملے اور اس سے ہماما Μالیا ہے ملے والدار کے لئیے ملے آئیے ملے ہیں شکریہاں ساکہ ڈیسی کرنےnde کیا جوڈیسی تب ٹھائیڈ ہدای ملے لہے اور ان المنم اپنی یک ملے اپنی ایم میں آپ کے ساتھ سایے آپ کو اپنی republican نہیں ملے اپنی اپنی اپنیہ کیشہ اپنی 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 کے لیے اور پر کمیت رہے آئی انگرام بارستر who will go with you to attend the hearing and then it's up to the judge basically he is the one who is going to make a decision so what I can suggest you and advise you just get a good barrister and go to the court and then see what the decision is yeah okay okay then thank you we have to come with you next caller who has been hello 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 assalamualaikum assalamualaikum yes I am from HSMP to come to Pakistan and I have to apply for 5 years to the doctor but there is a complication in mind someone is saying that we need to do گا لیکن میں دو دن دفعہ ہم آفیس فون کتا کہیں نہیں تسی پرانے آئے ہو کیونکہ تسی پوائنٹس بیشتے آئے ہو سو تانداز میں ملے ساں تانو اندفن ورشتے تانو انسول نہیں کرنا پہے گا تاڑی ہو کے ڈیگری دے نمبر تانو مل جانگے لیکن کئی اکیلیاں نہ ملے ہیں وہ کہنے نہیں تانو کرنا پہے گا بیوان دا ٹیسٹ اے ذرا پلیز دا تسی ذرا سمجھدار ہوتے ذرا پلیز دستو دا اگر تاڑی ڈیگری ہوئی ہے دا اپنی کنٹری پاکستان تو ڈیگری ہوئی ہے اس نو نارک نارک توں ایسیس کروا لے ہو تو اگر اسیسمنٹ تاڑی ہو جانی نارک توں ایسیسمنٹ لاکے نال اپلائی کر سکتے ہو لائف انڈیوکیٹر اسے پاس کرنا ہے لیکن ڈیگری پہلے اسیس کروا لے ہو تینکیو فادرکال بیکھتے ہیں ساڑھے نیکس کال اور کون نے جی ہنجی جی ساتھرکال ہاں جی میں اٹلی تو بول رہی ہاں جدہ میں حسن کو سٹرنشپ ہے گی یا وہ جا کے انگلین سیٹ ہو سکتے ہیں پر میرے کو انڈین پاس دو تاکی میں جا کے انہوں نے سیٹ ہو سکتے ہیں جی بالکل ہو سکتے ہو تو اس طرح اے طریقہ ہے کہ اوہ ایسے یکی آ جان توسی انہوں نے آ سکتے ہو ایسے آ کے اوہ ایسے کم شروع کرن انیشیلی جدہوں توسی انہیں نال اگر آنے ہوتا ہے تو انہوں اسے سکس منتھنا ویزا دیں گے لیکن سکس منتھ تیچ اگر انہیں کم شروع کر دیتا ہے دوسرے تیسرے مینے توسی اپلائی کر سکتے ہو اسے سیٹلیمنٹ آستے تھے تو انہوں پانچ سالا ویزا لگ جائے گا لیکن ہسپنڈہ یوکی آنا تو اسے کم کرنا ضروری ہے اوکی جی تینکیو جی ہی پچھ رہا سکتے ہیں تینکیو 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 بلکل بھی نہیں کوئی چانس ہونا ہم گلاس رکھی ہے اگر تک کسی قریبی کانٹری جس طرح فرانس بیلجیم یا ہارلین ویرا جانتے ہیں جا سکنے ہیں اگر ان کی ویزا مل جانا ہے حاشت طرح سے ہر آلین ویزا مل جانتے ہیں جا سکنے مانتے ہیں ہلو جی ہلو جی جی میں پتہ کرنا ہوں ٹھیک ٹھیک ہلو جی میں پتہ کرنا ہوں جی پتہ کرنا ہوں مجھے مجھے جی میوئے کی کرنا چاہید ہے اگر تین ڈیفرنسٹری اپلائی کرنے ہو تو تاڑا اپنا بیزنس ہے پھر پچھلے دو سال نے اکاونٹس نہ لانے پینگے وہ جو ہر ڈیر ہونا ہے کہ اگر تشجیس سیف امپلائیڈ یا بیزنس رنٹ کریں تو ہونا چاہید تو ہمکل سیف امپلائیڈ نے پروف نہیں میکا پہلا تو کم کرتا سی ہونے منہ ایک سال تو بینیس ہوا جرا آپلا پھر کافی مشکل ہو جائے گا پھر مشکل ہو جائے گا اسٹیبلش کرنا کہ تو انہوں کتنا ٹیکس پہ کیا پے کرنے ہوں تو انہیں انٹر کیکنی ہے ہاں جو میں تو پیس لپا گرہ آپ کام موشہ ڈیز ہے سارا کچھ پرانا ہے کہ ہون یہ مانگیں گے تو انہوں نے ویزا کا تو ختم ہو رہی ہے وائف نا جو اگری نیکس اپریلچ ہو رہی ہے اس اپریلچز اس اپریلچز زیادہ بہتر ہون تو جتنا جلدی ہو سکے پے رولتے تسی بھی چلے جاؤ انہیں کی بھی پے رولتے کر دے ہو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے ہی کیونکہ تاڑے کو لگا ٹیکس پے کرنے نا پروف نہیں ہے تو پھر امیگرشنالے بلیو نہیں کرنے گے تاڑی کتنی انکم ہے کیونکہ جتنوں تسی ویجز لینے ہو تو تاڑوں تسی سیم ٹائم ٹیکس پے کرنے ہو امیگرشنالے بلیو کر لیں گے لیکن زبانی دسوں کی جی میں بزنس کر رہے ہیں میری دو ملین انکم ہے میری دس سار انکم ہے کیونکہ اس نے ٹیکس کوئی نہیں پے کتا ہے لہذا امیگرشنالے بلیو نہیں کرنے گے تاڑی کتنی انکم ہے زیادہ بہتر ہے جتنا جلدی ہو سکے پے رولتے چلے جاؤ وہ زیادہ بہتر رہے گا تاڑی کالدہ شکریہ ویکھتے ہیں ساڑے نیکس کالر کون نے جی سبسکال بھائی جی سبسکال ہم جی پھائی میں دانے سوال پچھ جیدہ میرا سوال ہے کیوں چاہی کواہچن دو تا ندرے پینے ہیں سوال میرا یہ ہے بھائی جیدہ کی میں ایتھے محرک کر لی ہی اپنی چھکیا بائی سے دنہا ٹھیک ہے گاہ میری جیدہ بائی فون پریگنٹ بھی ہے گیا تی کی منہ جروری ہے کہ جیدہ میں کیس پلائی کرنا ہے کہ میں کیڑا کر ساکتا ہے کہ میں نے جروری ہے کہ میں نے ہوں جیدہ انڈیان بیا ہے وہ بھی نام شو کرنا چاہی دا کہ کلی کوڈ میں اچھا جا رہی ہے وہ صحیح ہے تاڑے تھے لیگل سٹیک کریا ہے تاڑے تھے لیگل سٹیک کریا ہے اس لئے جیدہ میری وائیف یہ رہی ہو اتھے تھے وہ نے تاڑا اپنا سٹیک ہے میں لے گا لے آتھے رہنہ کس طرح نا ویزہ ہے تاڑے کو میرا کوئی ویزہ نہیں ہے گا کوئی میں کچھا ہی آتھے رہنہ تاڑے کالدہ شکریہ نہیں اس سے کوئی اپلیکیشن کر دیں ہو تو اس نے جڑی اپلیکیشن ہے وہ ہیومرائیٹس ہی چھوئے گی مریج نہیں بیس تھی نہیں ہوئے گی چونکہ جڑے بندے میریج نہیں بیس تھی اپلائی کرنے انہیں آستے شرط ہے کہ انہیں کو لیتھے لیگل سٹیک ہونا چاہنا پھر اپلیکیشن کر سکنگے دوسرا پھر اسے اٹھانہ دار چھے سو پونڈ انکم ہونی چاہیے نہیں لیکن چونکہ میریج اپلیکیشن تو اس نہیں کر سکو گے کہ تاڑے کو لیتھے لیگل سٹیک نہیں ہے لہٰذا یہ ہے کہ تسی اگر ہیومرائیٹس نہیں بیس تھی اپلائی کرو وہ اپلیکیشن کر سکتے ہو یہ پھر ہیومیگیشن ہیومرائیٹس نہیں بیس تھی اپلیکیشن کریں گے کہ اگر میسیز پریکننٹ نے یا بچی بچا ہو جائے پھر تاڑے چانسز زیادہ ہو جائے ہیں تاڑی کالدہ شکریہ بیکھتے ہیں ساڑے نیکس کالر کون ہے جی ہلو جی جی سٹکال جی ملکس اپنے ایک کسٹن ہے میں اپنا یوکے دے بچ ٹیر ون انٹریپنیر ویزے تھے گا جی ٹھیک ہے تو میں پچھنا سکھا کہ جدو ہونے ویزا ایکسپائر ہونا ہے اس کو کنی در پہلا ایکسٹینشن لی اپلیکیشن لگنی ہے جی جی جدو تاڑا ویزا ختم ہونے لگے اس کو ایک مینہ پہلے تسی ایکسٹینشن سے اپلائی کر سکتے ہو سارے پیپرز ورہا تیار رکھو تو ایک مینہ پہلے ویزا ختم ہونے تو ایسی اپلیکیشن اٹھائی دن پہلے کر سکتے ہو تاری کالدہ شکریہ بیکھتے ہیں ساڑے نیکس کالر کون نے جی ہلو جی ہلو جی ہلو جی کے پتہ کرنا ہے ہل جی میں نا چار ساتھ پہلے اپنے حسنل کو سپانسر کیا تھا انڈیا سے ٹھیک ہے اور میں بیٹے سٹیزن ہو اس کے بعد ہمارا ڈیبورس ہو گیا ٹھیک تو امیگریشن ہو جائے کچھ میں نے لیٹرز ویڈیوز کے بعد بھی اس کی یہاں سے واپس ریٹرن نہیں کیا گیا اچھا وہ یہی پہ ہے وہ یہی پہ رہے ہیں ٹھیک اور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ واپسی یہاں سے جا سکیں اس کا ویزا تو ٹو تھاؤزم ٹول میں ہی ایکسپائر ہو گیا تھا تو بچی بچہ کو ہے اس کا نہیں اب ڈیپینڈ ہے اس کی اپنے میریٹس کے اوپر کہ وہ یہاں کیوں رہنا چاہتا ہے کیونکہ جب آپ کے ساتھ میریٹس ختم ہو گئے میریٹس کے بیس پہ تو اسے پرمیشن ہی دیں گے لیکن کسی اور گراؤنڈ کے اوپر وہ اپلائی کر سکتا ہے اور وہ ری میریٹس کرنے کی سوچ رہا ہے اور شاید اسے کسی اور گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کر رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ کی میریٹس ختم ہو جائے پھر آپ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کس گراؤنڈ پہ اپلائی کرتا ہے آپ نے کیا کٹلیم نہیں کیا ہو؟ آپ کی ڈیوارس ہو گئی ہے؟ تیوارس ہو گئی ہے؟ ہوانا یہ ٹو لیٹ ہے ابھی نہیں کٹلیم ابھی نہیں کر سکتی وہ جب اس کے ساتھ چھادی تھی تب بھنی CAN외 کر سکتی تھی یا پھر جب ا پھرidente تھی غام کٹلیم کر سکتی تھی ببTTPD دیوارس ہو رہتی تو آج مرکہ کٹلیم کا سکتی ہے شوری بھراؤ LOVE شکر ہے elas کوئی مرکہ regarding Thank you جی بلکل کر رہے ہو آلی ڈاک صاحب میں دو میاں کتھیں گایا سے گا ٹھیک ہے پھر میں تھے میری میری جو گئی ٹھیک ہے میری میری دو میننے بعدی پر اکڑان ہوئی ٹھیک پھر میں میرے پاسپورتا ہم اپس سے پو رہا اچھا اور پھر میں زیادہ رہی جانتا ہوں 2005 دن میں میں کسی سے نار سے رہنا شروع کیتا اچھا میرے کو دو بچی ہے گیا اچھا ایک شیس آب دایا ایک دو سال دا ٹھیک پھر میں فی اپلائی کی تاثیر 2012 دے گی نائن جوائے تو پہلوں اچھا پھر انہوں نے میرا کیس ریفیوز کرتا چھے ٹھیک پھر ریکنسیلی پہ جا پھر بھی ہو کپیٹر ہوئی نے میری ریفیوز کرتا پھر ہن پھر میں انہوں نے میں نے اپیل دیکھ پیپر پہ جیسے گئے اپیل کارنے باست پہ ٹھیک ہے اچھا 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 ٹھیک اچھا بہت پہلے منشن کا دینا چاہیے نہ سی ہوم آفس کیا اگر انہوں نے کی پتہ ہونا کہ تاڑے دو بچے ہیں چھ سات سال فیملی نہ لوگ ہیں تاڑا سٹے ہو جانا چاہیے نہ سی تو بہرحال ہم سے اگر اپیل کہتی ہے ان سارے پیپر لاکے تو جائنے جا کے دسنا کوٹی بچے سٹے کی بھی لائے جانا اپنے جیڑی پارٹنر رہونے کی بھی نہ لائے جانا تو کوٹی جا کے اپنا کیس دسنا چان سیزن کے تاڑا ایتو سٹے ہو جائے گا کالدہ شکریہ ویکھتی ہے نیکس کالر کون نے جی یا ہیلو جی ہاں جی ہاں جی میرے ماں رنجی سنگا جی جی ماں گل کرنا چاہوں جی بالکل گل کرو کیے پتہ کرنا ہے ہاں برمینگرم تو بھول رہا ہی بھا جی میں دو یار نوچ آیا تھی اچھا ہاں جی میں کے لیگر رنہ پونسر پہ آیا تھی جی ہاں تسی کیس لاسکتے ہو جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی کیس لا دے کرو چونکہ اگر اوور سٹے رہے ہوگے یا لیگل تیکن لہ رہے ہوگے پھر اینی ٹائم چانسز ہونے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ پھڑ لے گا اگر پھڑ لیتے پھر پرابلم کھڑی ہو جانی دوسرا ہے کہ جدو تسی اپلائی کرنی ہو پھر تس گورنمنٹس سسٹم ہی چاہ جانی ہو اتھے ہونا ہے کہ ہر پانچ سات سال بعد گورنمنٹ کوئی نہ کوئی امنیسٹری یا لیگیسی کرنی ہے اور لوگ کی جڑے کے گورنمنٹس سسٹم میں چونے انہیں کی سٹے مل جانا ہے تو تسی کسی چندگیو مل کے اپنے سٹے نو ریگلائز کروا لیو تاڑی کالدہ شکریہ نیکس کالر کون ہے جی تاڑی کالدہ شکریہ تاڑی کالدہ شکریہ اسی پروسیجر ہونے ہے کہ جدو کوئی بندہ انڈیا تو اپلائی کرنا ویزی آسے تو ویزا رفیوز ہو جائے تو اسے تو اپیل کر دیو تو جدو اپیل ہاں ہو جانا ہے پھر اس نے کافی لاکھیں تو انڈیا کی اتھے دسنا پیانا ہونے کی کہ جی میری اپیلوں نے اللہ ہوگی تو میں نے ویزا دے دیو تو اسے کرو اپنے وکیل کی کہو کہ وہ امیگرشن آلے کی انڈیا اپلائی کر رہا ہے کہ ویزا ایشو کی کیتا جائے تو میں لگنا ہے کہ بہت جلدی تاڑا ویزا ایشو ہو جائے گا کالدہ شکریہ ویکھ دیں ہاں ساڑے نیکس کالر کون نے جی 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 اپلائی کرنا ہے کوئی لینڈوی ریو پائیمنٹ بھی ہے کیا جی جی اگر اپلائی کرنا اس سے ضروری نہیں لیکن انڈیفنسٹے اس سے ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں جدو انڈیفنسٹے اپلائی کرو گے تدو اسے کرنا پہ گا ایک تاہ لائف انیوکے کرنا پہ گا اور دوسرا انگلیش ٹیسٹ کرنا پہ گا انڈیفنسٹے ضروری ہیں چونکہ جب آپ سے کیتا ہے یہ دو سال بعد ختم ہو جانا ہے اس سے مطلب ہے دوبارہ بی ون یا بی ٹو کرنا پہ گا تو نال لائف انیوکے ٹیسٹ کرنا پہ گا تاہری کالتا شکریہ جی وریکھتی ہیں ساڑھے نیکس کالر کون نے جی حالو جی جی کی پتہ کرنا ہے جی میری بیجی پتہ کاما مالک صاحب جی کی پتہ کرنا ہے مالک صاحب آپ کو میری بیجی سپونس پیجل آیا آپ کو میری بیجی ہاں آپ کو ایسیٹ نہیں آیا پچھنا چی کنی دیرہ جان دیا ہے تاہری کوئی لیگل سٹیٹس ہے سی کے نی سی ہاں جی لیگل سٹیٹس سی کئے لیگل سٹیٹس سی مینیشٹر ڈلیر سی ٹی ایڈ ٹو دے بچ سی اپنا سامر کے ایرمنٹا پوریاں نے بیومیٹرک ساڑے ہو گئے بیومیٹرک ساڑے ہو گئے پوش کرنا شروع کردو عام طور پر تینک مینے چاہیے لگ جانا چاہیے لیکن دیلے کیوں ہو رہی تو زیادہ بہتر انہیوں ریمائنڈر کر کے تھوڑا چیز کرنا شروع کردے تاری کالدہ شکریہ ویکتے ہیں نیکس کالر کون نے جی 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 تُسسے گل کرو جی 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 کے پتہ کرنا ہے جی جی میں اینڈیا تو اپنے سپاؤزواست سے سپانسرشپ کر رہی ہیں تھی میں نوں مطلب غراس 18 جار چیز تم چاہی دیا چاہہے مطلب نیٹ میں چاہے دیا 14 جار چیز تم چاہے ہیں آہ گراس چاہیئے گراس ٹھیک ہے تاڑی کالدہ شکریہ اس چاہے کہ جہون ہو تسیل میریج اپلائی کرو یا сами اپلائی کرو گراس 18 جار چیز تم چاہیئی نیت نہیں اگر تاڑی گراس اتنی ہے تو تسیل ہی حقرائی کر سکت Pin آپ کا کہہ دی literacy تو کیا پتا کرنا ہے جی ملو فیملی بارے جی ٹھیک ہے ملو فیملی بارے جی ایک سال ویٹ کرو اگلے سال پہلے چیک کر لینا چونکہ بعض وقت رولز ہی چینج ہونے رہے ہیں آجے ویٹ کرو چونکہ ایک سال رہ گیا ہے لہذا ویٹ کرو دیکھو ایک سال اچھ کیا ہونا ہے چونکہ رولز ہیتھ ہیں فریقونٹلی چینج ہونے رہے ہیں اگلے سال دیکھو کیا ہونا ہے جدو ویزا ختم ہونے لگے اس کو دو ترہ مینے پہلے چیک کر لینا اسے پروگرامیچ فون کر کے تاری کالدہ شکریہ نیکس کالر کون نے جی ہلو جی ہلو ڈاکٹر صاحب جی کی پتہ کرنا ہے جی ڈاکٹر صاحب دو ہی آپ چار کے تھے انگلین سے ہے ہی ٹھیک ہے ہاں جی میں کوئی اپنا کیس کافر گا تب پہلے کتے کوئی اپلائی نہیں کیتا کوئی کیس نہیں میں ہیتا کوئی اپلائی نہیں کیتا جی میں ریسل دی جی کے آنس میں جی بس وہ گلتی کیتا ہے اگر سال 2006 پہلے اپلائی کیتا ہو ہونا نا تر تارہ سٹے بہت پہلے ہو گیا ہونا جتنا جلدی ہو سکے کسی وکیلوں مل کے اپنے سٹے نو ریگلوائز کروالی ہو چونکہ اتھے ہونا ہے کہ ہر چھ سات سال بعد گورنمنٹ کو انہیں کو سکیم کر کے جیرے لوگ انہیں سسٹم ہی چونے ہوئے سارے انہوں لیگل کردینے ہیں جس طرح انہیں سکیم نکلی ہے کہ او لوگ جنہیں ستو پہلے اپلائی کیتا تھا انہیں سارے نا سٹے ہو گیا اپلائی کیتا ہونا چار جائے سے ہو اگر چار پانچ چھے اپلائی کیتا ہونا تارہ سٹے بہت پہلے ہو جانا سی تو ہنو جتنا جلدی ہو سکے اپنے سٹے نو ریگلوائز کروالی ہو کالتا شکریہ ویکنی ہے سارے نیکس کالر کون ہے جی ہلو ہلو جی ہلو جی ہلو جی کے پتہ کرنا ہے جی ہاں جی مرسا ستھکال جی مرسا ستھکال مرسا ستھکال جی مرسا ستھکال جی مرسا ستھکال جی جی ہاں وہ کر سکنے انہیں نہ کرو ریلیٹیڈ اگر اسے کیسے جیسے فیزیو تراپیچ اگر نہیں ملنا ایڈمیشن ماسٹرز کسی ہو ریلیٹیڈ کورس ایڈمیشن لے کے ایتھے آسکنے ہیں ایتھے او کورس کر کے اس دوران اگر انہیں کی ایڈمیشن مل جانا ہے تو یہ تو ماسٹرز بھی کر سکنگے کسی ہو ریلیٹیڈ کورس نہیں بہت بہت سکنے ہیں لیکن تھوڑا جا ریلیٹیڈ کورس ہونا چاہینا تاری کالدہ شکریہ ساڑے نیکس کالر کون نے جی ہلو جی ہلو جی ہلو جی 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 ہلو جی ہلو 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 اس کا مطابق ہے ایسی مطابق ہے مطابق ہے من جانب شروں کے سنے امر دیئے اور وہ رہا تھا اور آج تو اندہوں نے اپنی پیدا کر رہا ہم اور وہاں علیہ حمد ہوں اندہوں نے ایک عبر درست نہیں ہے ایسی مطابق ہے آپ مطابق چھوڑی مطابق چھوڑی مطابق آپ اندہوں نے اندہوں کے اچھاں کیونہ جب ہمتے ہیں بلک ستھوڑا لگتا ہے ایسی مطابق ہے موسیقی در موسیقی نیکس کارلر کون نے جی ہلو جی جی کی پتہ کرنا ہے جی اسی پتہ کرنا منڈا گیا ایتھے آگیا دو بارید جی انہوں دوارہ مگا کے بیاہ دا کرنا ہوئے تک دو سا بھی نہیں جی جی جڑے ویسٹر ویزے تیان ایتھو بیاہ کر کے نہیں سیٹل ہو سکنے چونکہ ویسٹر ویزے آسے انہیں کانون بنایا ہے کہ جڑا ویسٹر ویزٹ کر کے واپس جلا جائے اگر کوئی لڑکی تیسے کوئی کوری ہی تھے ہیں جیڑی اسے ہالویاہ کرنی ہے اوہے پھر اتھے جا کے ویاہ کر کے اپلائی کر سکتا ہے لیکن اس ساتھ سے شاتی ہے کہ جیڑی لڑکی ہوئے جیڑی کوری ہے اس نے کم اٹھانہ آزار چھے سو پونٹو زیادہ ہوئے انڈیا جا کے ویاہ کر کے پھر اتھو اپلائی کر سکتے ہیں ویسٹر 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 سٹیٹر سے چینج کر کے ماریج نہیں بیسٹے نہیں اپلائی کر سکتے ہیں کالدہ شکریہ بیکھتے ہیں سارے نیکس کالدر کون ہے جی الو جی جی کے پتہ کرنا ہے سائے الو الو جی الو الو اللہ اللہ yes oh yeah i just want to know about my mother-in-law and father-in-law they came from india about a year ago yes and they basically been refused twice and then they've got fred yeah thank you for the call basically you just phoned and i just advised you and next caller hello 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 jie jie kye pata karna jie aah achy pata karna tiki aah maya aah mongeet mungh ghonah hii ghi aah hodeleki ki paper jaya us to ke whiz to bula nyeo aah ah manu pank saal ta vizet md aah md us kye kye md jane ta nye wizet ka rahe ya kis tera nye pa kye turt bula na ja ta da kde بچے بچے نی ایج کتنی ہے بچے کی ایج سولہ سال کی ہے سکارنہ سال لگا ہوا ہے اسی چاہیے شرط ہے کہ بچے آسکنا کہ اساں فادر بھی نہ لائے تو دو آسکنے کلہ بچہ نہیں آسکنا اگر بچے تو فادر دو آسکنے اپلائی کرو تو پھر آسکنے لیکن اساں سے شرط ہے کہ تسید کم کرنے ہو تاڑی جڑی انکم ہے او کو بائی زار چار سو پونٹ ہے اگر دو آن بندے کی بلانا ہسپنٹ بچے کی بائی زار چار سو پونٹ اگر تاڑی بیجیز ہے تو پھر تو سنے دو آن کی بلا سکنے ہو کلہ بچہ نہیں آسکنا فادر بغیر کہ فدی ہوتی ہے نکس کلل کونے جی موسیقی 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 مل جائے گا اسے ترائی شرطہ نے دو تا بڑی ہیں شرطہ نے پہلے گا کہ اس کو دو لاکھ پونٹ ہونا چاہینا دوسرا دوسرا ہے کہ اس انگلیش ٹیس پاس کیتا ہے جس کی بی ٹو کہنے ہو پاس کیتا ہے تیسرا اس کی تھوڑا کو بہت آئی ڈیا ہویا ہے کہ کی بزنس کرے گا تھوڑا بہت پلان یا آئی ڈیا ہونا چاہینا ہاں بس انگلیش پاس کرنا ضروری ہے اس کی بی ٹو کہنے ہونا ضروری ہے اگر ترائی شرطہ پوریاں کریں فریتھیں آسکنا ہے انگلیش بغیر نہیں آسکنا ہے انگلیش بغیر ایک کیٹیگری ہے جس اچھ کہنے کہ ملین پونڈ آن رو وہ بغیر انگلیش نہیں کر سکنے لیکن دو لاکھ آنے آستے انگلیش پاس کرنا ضروری ہے چونکہ دو لاکھ پونڈ بڑی رقم ہے کوئی بندہ ایتھے آئے گا ایتھے انویسٹ کرے گا اس میں لوکہ نال ایتھے گالشل کرنی پہ نہیں لہذا کہنے انگلیش ہونی ضروری ہے تو اس کے دو تین مینہ کوئی کورس کر لے اس کے کوئی بڑی کوئی لمبی چوڑی انگلیش تقریر نہیں کروان گے بلکہ بیسک انگلیش آنے چاہی نہیں کدھرے بھی کورس اٹینڈ کر لے بی ٹو والا ایلو جی کے پتہ کرنا ہے جی ایلو جی میں دوری جا ناکھ ابری کے تھے آئیتی سٹوڈن پر میرے ہم سٹوڈنٹ ویزا ختم ہو گیا تھے کوئی اسے چانس آئے گی تو ویزا کا دو ختم ہویا سال ہو گیا جی تو اس سے لئے ویزا اگے کروانا چاہنا سا ہے جنگی گل سی لیکن ہونویں جا کے کسی وکیل نہ ملو انہوں نے پوری گلت اس ہو تو شاید ہو کسی کیٹیگری چاپلائی کرنے سکنے اگے اپنے سٹوڈنو ریگولائز کرا لی ہو جیتاں جلدی ہو سکے اوور سٹوڈ ہونا کدھے نہ کدھے پرابلم ضرور کھڑی ہو جائے گی کالدہ شکریہ ویختین ساڑے نیکس کالر کون نے جی ہیلو ہنجی میرے گا تو انہوں نے پوچھنا سکنے کی میری جس سے فین نے اپلائی کتا سکا سی گا سیونی ایرز تے بیسیز دے ہیں ہون انہوں اپیل جس طرح آ دیئے لیکن نو جس طرح بک سوچ کام کر سکتی ہے کتے شاپ تے کی نہیں کر سکتی نہیں پہلی کالے کوئی اپیل نہ اپیل ہی چلی جائے کسی چنگیں بیرشن لے جائے اس طرح فیصلہ اس نے آقیج ہو جائے گا کیونکہ پچھلے دنے آسے کیس دو تین کیسی جو وین کیتے ہیں جنہیں ست سال نہیں بیستے کوٹو انہوں سٹے ہو گیا لیکن کم نی پرمیشن اس طرح ہوئے گی کہ اگر اپلیکیشن کرنے تو پہلے اس کو کم نی پرمیشن ہے سی پھر تو کنٹینیو رکھ سکنی لیکن بیفور دہ اپلیکیشن اگر اس کو کم نی پرمیشن نہیں سی پھر اس کو آگے کنٹینیو نہیں رکھ سکنی تاڑی کالدہ شکریہ بیکھتے ہیں ساڑی نیکس کالر کون نے جی ہاں جی بھا جی ہلو جی کے پتہ کرنا ہے جی پتہ کرنا بھی جنگے بھنا آرینڈ تو آیا ایسے 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 چھے سال ہو گئے رہنے ایسے اور انگلینڈی نیشنلٹی اپلائی کر سکنے یا دیور رکھ سکنے جی تاڑی کالدہ شکریہ جتھے تک نیشنلٹی نہ تعلق ہے بیٹش نیشنلٹی اگر انہیں چھے سال ہو گئے نہیں تھے رینین اگر پروف ہے یا ریزنٹ پرمیٹ سے یا کوئی ایویڈنٹس ہے وہ ایسے نیشنلٹی ایسے اپلائی کر سکنے بیٹش نیشنلٹی چونکہ جیڑی بیٹش گورنمنٹ ہے انہیں کی کوئی ایبجیکشن ہے تو اسی دس نیشنلٹی رکھ لیو بیٹش گورنمنٹ کی کوئی اطراز نہیں ہے جس طرح ڈچ چالے کے انہیں کو تسی ایمبیسی چھو پتا کر لیو کہ انہیں کی ایبجیکشن ہے یعنی لیکن چھے سال اگر ہو گئے ہیں تو بیٹش نیشنلٹی اپلیکیشن کر سکتے ہیں کالدہ شکریہ ایسے 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 در اaktر مینہ ہی رکھے چلے جانے لیکن انگروں نے تین چار مینے رکھنے پھر وہ جلدی چلے جانے پھر نیکس سکس مہنہ آنے کوئی پرابلم نہیں ہوئی گی اوکی تاڑی کالدہ شکریہ بیکھنے ساڑے نیکس کالدہ کون ہے جی ہلو جی ہلو جی کے پتہ کرنا ہے جی جی میں پتہ کرنا ہی لیکسی کے بارے کچھ دس ہوگی لیکسی نے کے ساتھی دو تیر سال تو بیٹن چل رہی ہے اوڈے بارے کی پرمیشن نے اوکر کوئی جواب تردن دے نہیں گئے اور ریفیوز کری جائے ہیں اہاں صحیح گا لیکن چونکہ ایسی جدو لیگیسی نکلی سیٹو تھا انہوں نے چھے گورنمنٹ کے ایسی کے جڑے لیگیسی جا رہے ہیں انہوں نے اپلائی کرنے انہوں نے سٹے دے دیں گے جنہیں چھے یا ساتھ یا اٹھے چپلائی کی تا پہلے تین سال انہوں نے سٹے مل گیا لیکن جنہوں نے تینہ سال انہوں نے اپلائی نہیں کی تا سمجھو انہوں نے ٹرین میس کر دی تھی اس تو بعد انہوں نے کافی سلو کر کے تا باز کتا رفیوز بھی کر دی نا تا تسیہ کرو اگر تڑا کیس چل رہے ہیں لیکن سیچ انہوں نے ریمائنڈر پا دیو اگر نہ کر دیں نسو کوٹی چلا جاؤ کوٹی جدو جدو جاؤ گے تا تدو تڑا رہی تھے چانسز ان کے سٹے ہو جانا چاہی رہا نیکس کالر کون ہے جی ہلو ساتھکال بھجی ہلو جی ساتھکال بھجی میں نے دہ سال ہو گئی تھے کوئی میرا ڈاؤکومنٹ نہیں ہے کوئی بھی ہے کوئی اس بان سکتا ہے گا مرد ہے جی کالر جی ہوئی ہے تڑا تسے گلتی کی تھی اگر تسے ساتھو پہلے پہلے اپلائی کیتا ہونا تڑا سٹے ہو گیا ہونا بہت پہلے گلتی ہوئی تسے اپلائی کوئی نہیں کیتا اس طرح اگر ہور بھی رہے ہو گئے دس سال کوئی نہیں ہوئے گا جتنا جلدی ہو سکے اپنے سٹے نو ریگلائز کروا لیو چونکہ اس سے فائدہ ہوئے گا کہ جڑے لوگ گورنمنٹ نے سسٹے میں چونے ہیں اگر کدے کو ایمنیسٹی یا لیگی سے نکلنی اسے چھو کور ہو جانے ہیں تسے اگر کار بیٹھے رہے ہو گئے اسی چھو کور نہیں ہوگا جتنا جلدی ہو سکے تاڑی قسمت چنگی یا کوئی پھڑی شڑی نہیں گئے ورنہ پرابم کھڑی ہو جانے سی تک کسے چنگے وکیلوں مل کے اپنا سٹے ریگلائز کروا لیو کالدہ شکریہ بیکھتے ہیں نیکس کالر کون ہے جی الو جی ہنجی ہنجی جی کے پتہ کرنا ہے جی سر سکھو سر سر میں پتہ کرنا سی جدہ میں اسی چوڑن بیس تھی آئیتی میں تو میری حسنن بھی نال آئیتی تے کسے کارن کر کے مطلوب اسی وجدہ نہیں ہدا سکے میرا بیبی وجدہ تھے ہوئے آنے ہونا چھئی یر دا ہو جانا اپرچ ٹو یر دا میں پوچھنا تھی کہ اسی کیس جانا ہوگے کسی ہیومر آئیت میں چھوڑا سکتے ہیں جی ہنچو کی تاڑا اسے بیبی پیدا ہو گیا تو اسے ہیومر آئیت سے اگر کیس لانا چاہو تو لا سک دیو اوور سیر رہنے نے بجائے جتنا جلدی ہو سکے اپنے جڑا سٹے کو کوئی نے کوئی کیس کر کے اپنے سٹے نو ریگلائز رکھے کرو پہلی کال کے ہم حاصلی تاڑا کیس کنسیڈر کرنگے اگر کسی وجہ نالوں نے نہ کر دیتی اس کے اگر کوئٹ ویرائچ لائے جانا تو ہیومر آئیت سوسی اپلیکیشن کر سک دیو تاڑی کال دا شکریہ بیکھنے ہیں ساڑے نیکس کالر کون نے جی اس سے جنال میں لگنا ہے کہ ساڑھا جنال پروگرام ٹائم سی وہ ختم ہو گیا اگر تاڑی کال کسی وجہ نال نہ مل سکی ہے اگلے سیٹرڈے ست بجے میں اتھے ہوں گا اس وقت تک اجازت دیو رب راکھا